اسلام علیکم کیا نبیز بنا کر ہم گرمی میں بھی پی سکتے ہیں خاص طور پر رمضان میں میرے محترم بھائیو رمضان المبارک میں جب آپ افطاری کرو نبیز سے کرو افطاری نبیز سے کرو اچھا نبیز ہے کیا میرے محترم بھائیو نبیز کہتے ہیں پانی کے اندر کبھی خجور ڈال دی کبھی انگور ڈال دیے کبھی بادام ڈال دیے لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ گرمیوں میں خاص طور پر رمضان میں پانی کے اندر پانچ چیزیں ڈالو اس میں بادام بھی ڈالو اس میں خجوریں بھی ڈالو اس میں چاروں مغز بھی ڈالو اور اس میں سفید تل بھی ڈالو اور اس کو بھگو کے رکھ دو میرے محترم بھائیو اس کو گرائنڈ کر کے یہ نبیز منع کے پیو واللہ یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے اور خاص طور پر وہ بڑے جو کہتے ہیں پشاپ کنٹرول نہیں ہوتا جو لوگ کہتے ہیں کترا کترا پشاپ آتا ہی رہتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں مارے بچے بستر پہ پشاپ کر دیتے ہیں ابھی میرے پاس ایک لڑکی ہے یہ اٹھارہ سال اس کی عمر تھی اٹھارہ سال کی عمر میں اس کا بستر پہ پشاپ نکل جاتا ہے وجہ کیا ہے اس کے پشاپ کے جو پتھے ہیں جو اس کا یورنری بلیڈر ہے اس کے پتھے کمزور ہیں اور یہ صحیح عدیث ہے میرے محترم بھائیو یہ جو نبیز ہے یہ پشاپ کے جتنے عزاں ہیں ان کے پتھوں کی کمزوری کا بہترین علاج ہے اس کے علاوہ پروسٹڈ گلینڈ کا علاج ہے یہ جن کے پشاپ کے جو غدود ہیں بڑھ جاتے ہیں اس کا بہترین علاج ہے گرمیوں میں پیا جا سکتا ہے روزے میں تو میں کہتا ہوں لازمی پیو